اور شاہ یہودہ آخذ بن یوتام بن عزیہ کے آیام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور کفا بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یارشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت دعوت کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جسے جنگل کے درخت آنتھی سے جنبش کھاتے ہیں تب خداون نے یسائیہ کو حکم کیا کہ تُو اپنے بیٹے شیاریہ شوق کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سیرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر اور اسے کہے خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو ان لکٹیوں کے دو دھویں والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی کہہ رنگیزی سے نہ ڈر تیرا دل نہ گھبرائے چونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کے بیٹے تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودہ پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لئے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت ناشین کریں اس لئے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کو پائداری نہیں بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ارام کا دارال سلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کر جائے گا کہ قوم نہ رہے گا افرائیم کا بھی دارال سلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہوگے پھر خداوند نے آخش سے فرمایا خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر لیکن آخش نے کہا میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا تب اس نے کہا اے دعوت کے خاندان اب سنو کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کروگے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو پر اس سے بیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودہ سے جدہ ہوا آج تک کبھی نہ لائے گا یعنی شاہِ اسور کے دن اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زمبوروں کو سسکار کر بلائے گا سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کے دھرالوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراغاہوں میں چھا جائیں گے اسی روز خداوند اس اسرے سے جو دریائے فراد کے پار سے کرایا پر لیا یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا اور اس سے داڑی بھی کھرچی جائے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور دو بھیڑیں پالے گا اور ان کے دودھ کی فاروانی سے لوگ مکھن کھائیں گے کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھائے کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپیہ کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پور ہوگا مگر ان سب پہاڑیوں پر جو قدائلی سے کھو دی جاتی تھی جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑے گا لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چرہکہ ہوں گی آمین